ویلکم ٹو لیکچر آف کمپیوٹر نیٹ ورکس اس لیکچر میں ہم سی آر سی جسے سائیکلک ریڈنڈنسی چیک کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے ہم پرفارم کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز what is سائیکلک ریڈنڈنسی چیک یا سی آر سی سی آر سی is an error detection technique یہ ایک error detection technique ہے error detection technique سے کیا مراد ہے کہ جب sender کوئی data send کرتا ہے اور receiver اس data کو receive کرتا ہے تو اس میں receiver چیک کرتا ہے کہ جو sender نے data send کیا تھا اور جو میں نے receive کیا ہے اس میں کوئی error تو نہیں ہے وہ error کیسے پتا لگتا ہے data send ہوتا ہے bits کی form میں اگر کچھ bits change ہو جائیں تو یہ سائیکلک ریڈنڈنسی چیک سے ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ ہمارے data میں کوئی error ہے یعنی جو sender نے send کیا تھا receiver نے as it is data receive نہیں کیا یہ جو error ہوتا ہے یہ single bit error بھی ہو سکتا ہے multi bit error ہو سکتا ہے یعنی جس کو ہم burst bit کہتے ہیں یعنی بہت ساری bits اگر data میں change ہو جائیں تو وہ error بھی detect کر لیتا ہے CRC اس لیے اس کو ایک powerful error detection technique بھی کہہ سکتے ہیں secondly یہ various communication protocols میں use ہوتا ہے جیسے کہ ethernet, wifi, bluetooth ان سب میں CRC use ہوتا ہے error checking کے لیے یعنی error detection کے لیے CRC is appended with original data ہمارے پاس جو original data ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ یہ CRC cyclic redundancy check کی کچھ bits redundant bits کو add کر دیتے ہیں تو یہ تو اس کا ایک theoretical aspect تھا کہ ہمیں پتا لگ گیا کہ CRC ہے کیا یہ ایک error detection technique ہے اور ہم اگر اپنے OSI model کی بات کریں یا TCP IP model کی بات کریں تو ہماری data link layer یہ والی یہ جو task ہے perform کرتی ہے CRC کا task اب ہمارے پاس اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اگر question exam point of view سے دیکھا جائے تو اس کا question کس طرح سے آ سکتا ہے ہم کس طرح سے اس کو solve کرتے ہیں اور ہمیں کیسے پتا لگتا ہے جو ہم نے data send کیا اور receiver نے جو data receive کیا اس میں کوئی error ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک numerical کی example سے ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمیں ایک data دیا جاتا ہے ہمیشہ یہ ہمارا data ہے آپ کو پتا ہے جتنا بھی data ہوتا ہے اس کو ہم binary form میں convert ہوتا ہے data پھر وہ transmit ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ سمجھ لیں ایک original data ہے جو آپ کے پاس 101010 کی form میں لکھا ہوا ہے یعنی جو binary form میں لکھا ہوا ہے اس data کے ساتھ ہمیں پاس ایک polynomial ہوتا ہے اچھا یہ جو polynomial ہے نا یہ extended polynomial نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیشہ یہ ہی ہوگا polynomial ہمیں بتایا جائے گا یا different protocol جب ہمارے communication engineers protocol کو design کرتے ہیں تو اس کے لیے different polynomials جو ہیں وہ define کیے جاتے ہیں تو ہمارے case میں ہمارے پاس یہ ایک polynomial ہے ہمیں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہوتا ہے اس polynomial کو binary میں convert کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات تو ایسے ہوگا کہ ہمیں data بھی دے دیا جائے گا اور polynomial بھی دے دیا جائے گا اور polynomial already binary form میں ہوگا اب اگر binary form میں نہیں ہے تو ہم اس کو binary میں convert کر لیں گے اس کا کیا طریقہ ہوگا ہم اس کے لیے coefficient کو use کریں گے اب دیکھیں x کی power 4 ہے اب 4 کے ساتھ کیا ہے coefficient 1 آئے گا x کی power 3 ہے اس کے ساتھ بھی 1 آ جائے گا اب دیکھیں x کی power 2 نہیں ہے ہمارے پاس polynomial میں یعنی اس کا مطلب اس کی value 0 ہے اسی طرح simple x بھی نہیں ہے اس کی value بھی 0 ہے اور پھر end پہ یہ constant ہے ہمارے پاس 1 تو اگر ہم اس کو binary form میں لکھیں تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 1 1 0 0 1 یہ جو 0 0 کیوں آیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں x کیر ہمارے پاس نہیں تھا تو اس کا coefficient کیا تھا 0 جو value نہیں ہے اس کا 0 ہوتا ہے 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو 0 آ جائے گا اور پھر اسی طرح x بھی نہیں تھا وہ بھی ہمارے پاس 0 آ گیا باقی ہم نے لکھ دیا تو اب ہمارے پاس یہ binary form آ گئی 1 1 0 0 1 تو بعض اوقات تو ہمیں numerical میں یہ دیا ہوگا کہ ہمارے پاس data تو دیا ہی ہوگا binary میں ہمارے پاس polynomial کی form میں اگر ہوگا تو ہم اس کے binary بنا لیں گے اگر as it is binary کی form میں ہے تو پھر ہمیں اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا first step تھا اب next step کیا ہوگا next step میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اب دیکھیں کتنی bits بنی اس polynomial کو جب ہمیں binary میں convert کیا total کتنی bits بن گئی 1 2 3 4 5 bit بن گئی آپ نے کیا کرنا ہے 5 minus 1 5 bits بنی نا تو آپ نے 5 minus 1 کرنا ہے 5 minus 1 کیا ہوتا ہے equal to 4 آپ نے original data کے ساتھ 4 0 append کرنے ہیں یہ original data اس کے ساتھ 4 0 append کرنے ہیں کیا اس کا مطلب ہے آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ original data تھا 1 0 1 1 1 0 1 0 یہ original data تھا اس کے ساتھ یہ 4 0 جو ہے وہ میں نے append کر دی ہے 4 0 کیوں append کیے کیونکہ ہمارے پاس polynomial میں یہ جو binary تھا 5 digit ہے 5 میں سے میں نے 1 minus کیا 4 بنا 4 میں نے append کر دی ہے اور یہ جو polynomial ہمارے پاس binary میں convert کرنے کے بعد آیا تھا 1 1 0 0 1 یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا 1 1 0 0 1 یہ as a divisor use ہوگا تو اب ہمارے پاس کچھ اس طرح کا case بن گیا ہمیں اس میں quotient کی ضرورت نہیں ہے آپ آپ نے کرنا ہے simple division کرنا ہے division سے کیا مراد ہے دیکھیں آپ نے ہمیشہ یہ ہے 1 1 0 0 1 میں نے یہاں پہ لکھ دیا 1 1 0 0 1 جس طرح simple division کرتے ہیں division کے لیے ایک چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ آپ نے start کرنا ہے جہاں پہ ہمارے پاس 1 ہو وہاں سے جس طرح یہ دیکھیں 1 سے start ہو رہا ہے اس کے نیچے ہی ہم نے اپنی value لکھ دی divisor کی 1 1 0 0 1 ہم نے لکھ دیا اب اس کو divide کیسے کرنا ہے آپ نے exclusive or operation یہاں پہ apply کرنا ہے exclusive or یا جس کو آپ نے 0 آئے گا result اور جہاں پہ different value وہاں پہ result 1 آئے گا جس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 1 1 same value یہاں پہ result کیا آگیا 0 اسی طرح پھر 0 1 ہے different value یہاں پہ 1 آگیا پھر 1 0 ہے different value یہاں پہ 1 آگیا 0 0 ہے same value یہاں پہ 0 آگیا 1 1 same value یہاں پہ 0 آگیا تو یہ آپ نے ایک step perform کر لیا آپ کے پاس یہ کہلیں کہ اس وقت یہ آپ کے پاس remainder بچے آپ نے یہ جو ہمارے پاس polynomial والی value تھی original data تھا ہم نے جب اس کو divide کیا exclusive اور operation use کیا تو ہمارے پاس یہ value آئی اب کیا ہے اب ہمیں دوبارہ اس کو divide کرنا ہے اب جب دوبارہ divide کرنا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ وہاں سے start کرنا ہے جہاں پہ 1 ہے 1 تو یہاں پہ ہے اس point پہ جس کو میں circle کہہ رہا ہوں یہاں سے اور یہاں سے count کرنا ہے تو ہمارے پاس کتنی bits ہیں 1 2 3 4 bits ہیں لیکن divisor میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 bits ہیں اس کا مطلب ہمیں 1 bit اور چاہیے ہوگی تو وہ 1 bit کہاں سے آئے گی ہم یہ 1 bit carry لے لیں گے یعنی یہاں سے یہاں سے جو اوپر 0 نظر آ رہا ہے اس کو ہم نیچے لے 1 bit آگئی اور اب ہمارے پاس یہ 1 سے لے کے end تک total 5 bits ہیں تو ہم کیا کریں گے دوبارہ اس کو divide کریں گے یہاں سے اپلائی کیا تو وہی دوبارہ بات جہاں پہ same ہے وہاں پہ ہم نے 0 لکھ دیا جہاں پہ different value ہیں وہاں پہ 1 لکھ دیا اب اگر آپ یہ case دیکھیں ہم یہاں تک پہنچیں ہمارے پاس جب ہم نے next اس کو divide کرنا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ایک جو shortcut میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس remainder میں 1 آ رہا ہے آپ نے وہاں سے division کو start کرنا ہے اب 1 تو وہ میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اور میرے پاس divisor میں value 5 یعنی میں اس one کے نیچے ایک one لکھوں گا باقی 5 values 4 values آگئے ہیں گی تو اس کا مطلب ہے ایک value تو ہے مجھے 4 values اور چاہیے تو میں یہاں اوپر سے یہاں سے جو ہمارے پاس values ہیں یہاں پہ 4 values میں پھر carry لے لوں گا as a carry bit یہ والی 4 values میں یہاں پہ لے آیا اب کیا کروں گا اب دوبارہ میں نے یہی چیز دیکھیں یہاں پہ بھی یہی والا تھا میرے پاس divisor اب دوبارہ اسی divisor کو میں یہاں پہ لے آیا ڈبل ون ڈبل زیرو ون جب میں اس کو divide کروں گا تو میرے پاس دیکھیں جب میں exor operation یہاں پہ apply کروں گا same value پہ zero آتا ہے تو میرے پاس کچھ اس طرح گرزلٹ آ جائے گا same value پہ zero ون اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے پھر کچھ bits carry bits میں یہاں پہ لے آیا کیوں لے آیا کیونکہ جب میں نے exor operation کیا میں نے تو کہا تھا کہ جب میں start کروں گا اگلی division وہ وہاں سے start ہوگی جہاں پہ میرے پاس remainder میں one آتا ہے one تو یہاں پہ تو یہ تو میرے پاس دو bits تھیں مجھے تو five bits چاہیئے کیونکہ میرے advisor میں five bit ہیں تو اس لئے میں نے three bits carry bits لے لی اب اس کے بعد میں دوبارہ اسی چیز کو یہ جو میرے پاس value double one double zero one یہاں پہ لے آیا اب میں جب اس کے اوپر پھر operation apply کروں گا تو آپ دیکھیں جہاں پہ same value ہیں وہاں پہ zero آئے گا same value پہ zero اور جہاں پہ different value ہے one اب میں نے جب اگلی دفعہ division start کرنی تھی یہاں سے start کرنی تھی اور مجھے اس کے بعد ایک bit تو آگئی کچھ اور bits بھی چاہیئے تھی میرے پاس بچی کونسی bit صرف یہ والی bit میں نے یہاں پہ اس کو اس bit کو بھی لکھ دیا اب میں یہاں پہ اپنی جو division ہے اس کو روک دوں گا reason کیا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے one سے start کرنا ہے میرے پاس five bits ہیں تو میں پوری division نہیں کر سکوں گا میرے پاس یہاں پہ جو میرا data تھا اور جو میں نے کچھ redundant bit add کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ operation کرنے کے بعد میرے پاس دیکھیں کتنی میں نے bit side کی تھی four اب میں کیا کروں گا میرے پاس جو final result آیا یہاں سے four bit pick کروں گا four bit کہاں سے میں نے start کرنی ہے میں نے least significance سے start کرنا least significance کا مطلب اس والے zero سے یہاں سے four bit اگر میں count کروں تو میرے یہ والی four bit بنتی ہیں یا آپ اس کو کہلیں last four bits جو ہوں گی میں نے کیا کرنا ہے اس original data میں in last four bits کو append کر دینا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب لکھا ہوا from sender side we will send یہ میرے پاس original data تھا اس میں میں نے یہ four bit append کی یہ four bit کون سی ہیں جو میرے پاس یہاں پہ آئیں end پہ یہ division والا operation perform کرنے کے بعد میں نے کیا آپ کرنا ہے میں نے یہ والی bits جو ہیں as a sender receiver کو send کر دینی ہے یعنی اب receiver side پہ کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں یہ تو operation آپ کے سامنے آگیا جو ابھی ہم نے perform کیا ہے اب میں نے یہ والی جو bit ہیں یہ ساری receiver کو send کی receiver side پہ بھی same operation ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا آپ دیکھیں یہ والی جو bits لکھی ہوئی ہیں وہ ساری bits یہاں پہ لکھ دی گئیں اور وہی ہمارے پاس deviser ہے double one double zero one اسی طرح سے one یہاں سے start ہو رہا ہے same وہی procedure سے میں نے divide کیا جہاں پہ same value تھی zero آگیا different value تھی one میں same operation جو sender side پہ کیا perform کرتا جا رہا ہوں اور وہ operation perform کرتے جب میں end پہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا میرے پاس ساری bits zero ہو گئی ہیں یہ ساری bit zero ہونے کا مطلب ہے کہ sender نے جو data send کیا تھا اور receiver نے جو data receive کیا اس میں کوئی کو re-send کی request بھیج نہیں تھی کہ data دوبارہ send کرو یعنی اگر یہ bits ہیں original data کی ہم ان کو change کر دیتے میں یہاں پہ one کی بجائے کوئی zero کر دیتا تو پھر جب میں نے یہی operation perform کرنا تھا تو میرے پاس result میں کہیں one آرہا ہونا تھا اس کا یہ آپ operation پورا سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سے CRC کو perform کرتے ہیں thank you